ہلو بیئرز ہم نے چینل پلانٹ فنڈ پر ہے آج آپ سے بات کریں گے اس بہت ہی خوبصورت پلانٹ سالویا کے بارے میں سالویا کے بارے میں یہ بات سب سے پہلے اس کا جو فولیج ہوتا ہے بلکل نیچے نیچے ہوتا ایک سپائک سائز میں سے نکلتا ہے جس پر اس کے بہت ہی خوبصورت فلاورز پروڈیوز ہوتے ہیں یہ دیکھئے کس قدر خوبصورت اس کے فلاورز ہیں اور بہت ہی خوبصورت بنچز میں اس کے فلاورز پروڈیوز ہوتے ہیں اس کی سب سے اچھی بات یہ یہ جو میرا سالویا ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جو کومن سالویا ہوتا ہے اس سے یہ بھی کومن ہے لیکن یہ اتنا زیادہ میں نے نرسریز وغیرہ میں نے دیکھا اس کو یہ بلکل اس کے جو فلاور ہے یہ کچھ ہارٹ کی طرح کا ہے یہ دیکھئے ہارٹ شیپ ہے اس کی یہ دیکھئے اور اس پر بنچز میں بہت خوبصورت ریٹ کلر کے فلاورز بنچز میں آتے ہیں یہ دیکھئے اور گارڈن میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ اس کا فولیہ جائے دیکھئے اس کے کتنے پیارے لیڈز ہیں اور یہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پیرینیل ہے مطلب آپ کو ہر سال نہیں لگانا پڑتا ہے سیکنڈ لیڈز کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتنے اس میں سیڈز پروڈیوس ہوتے ہیں اور اتنا ہارڈی ہے کہ اس سے بہت سارے دھیروں ڈھیر پلانٹس بننے گی یہ نیچے دیکھئے میں نے یہ ایک پلانٹ لگایا تھا اور یہ دیکھئے ایک دھیر ہے پلانٹس کا ان میں بیچ میں ویڈز بھی ہیں جو بندہ ایسے نکال دیتا ہے یہ ایسی پارتھینیم ہے جہاں تک اس کی سن لائٹ کی بات ہے تو آپ اس کو انڈائریک سن لائٹ دیں تب بھی بڑے اچھے طریقے سے گرو ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا وہ شیڈ دیں تب بھی شیڈ میں بھی اچھے طریقے سے گرو جاتا ہے لیکن بیسٹ فلاورنگ اس کی تب ہوتی ہے جب آپ اس کو بہت ہی اچھی سن لائٹ دیتے ہیں یعنی تقریبا سکس آورز کی کم سے کم سن لائٹ جب اس کو ملتی ہے تو تب اس کی فلاورنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے اور اس کی سوائل جو بلکل ویلڈرینڈ ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے فرڈیلائزر آپ ڈالیں تو اس کی فلاورنگ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کی جو وارٹرنگ کریں تو اس کی مدب اس کو وارٹرنگ اچھی سے آپ کریں ویورز جہاں تک تعلق ہے ان کی پروپگیشن کا تو ان کو سیڈز کی طرف پروپگیٹ کیا جاتا ہے اور آپ ان کو لگائیں اپنے گارڈن میں اور اپنے گارڈن کو خوبصورتی بخشیں اور اس کے لئے اس پلانٹ کے بارے میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی ملیں گے